اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آماشی نیوز مباشر احمد کے ساتھ اس ہمیں ہم موجود ہیں کشمیر کے لالچوک علاقے میں جو ایک مشہور علاقہ مانا جاتا ہے کشمیر کا آج ایک اتراسک دن تھا جمہو کشمیر کے لیے جس طرح سے آپ جانتے ہوں گے کہ آرٹیکل 370 کو ہٹانے کے بعد جو ہے بہت ساری پیٹیشنز جو ہے اونرے بل سپریم کورٹ میں جو ہے وہ دائر کی گئی تھی یہاں کی ریجنل پولٹیکل پارٹیز کی بات کریں یا پھر از انڈی جوالز بھی بہت ساری پیٹیشنز وہاں پر دائر کی گئی تھی لیکن اس کی سنوائی جو ہے وہ آج ہونے کو جا رہی تھی جس میں جمہو کشمیر کے تمام لوگ بے سبری سے اس کا انتظار کر رہے تھے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے ابھی ابھی جو ہے اونرے بل سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آیا جس میں یہ بتایا گیا ایک ججمنٹ آیا جس میں یہ بتایا گیا کہ ایک کانسٹیٹوشنلی جو ہے وہ آرٹیکل 370 کو جو ہے وہ ہٹایا گیا تھا اور یہاں پر اس سمیں لالچوک میں ہم موجود ہیں اور جس طرح سے اونرے بل سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ایک کانسٹیٹوشنل طریقے سے جو ہے آرٹیکل 370 کو جو ہے وہ ابریگورٹ کیا گیا تھا اور بائی فرکیشن جو سٹیٹ کی کئی گی تھی اور جس کو یونین ٹیرٹریز میں تبدیل کر دیا گیا تھا اس کے بعد جو ہے تمام لوگوں کی نظرے اونرے بل سپریم کورٹ پہ تھی کی کیا ایک امید کی کرن وہ بن سکتی تھی یا نہیں بن سکتی تھی آج جو اونرے بل سپریم کورٹ نے یہ ڈیسیجن دیا کہ وہ کانسٹیٹوشنل طریقے سے جو ہے اس کو ہٹایا گیا تھا اس کے بعد اونرے بل سپریم کورٹ کا ایک اور ڈیسیجن جو سامنے نکل کر آیا یہ کہا گیا کہ جمہو کشمیر کو جو ہے وہ سٹیٹ ہوت کا درجہ جلد سے جلد دیا جائے گا اور جو الیکشن ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو یہ بتایا گیا ہے کہ جمہو کشمیر میں جو ہے وہ الیکشن جلدی کر آئے جائیں اور جس کی ڈیڈ لائن جو ہے یہ دی گئی ہے کہ سپٹیمبر دوہزار چوپیس تک الیکشن ہونے کے سمباؤنہ جمہو کشمیر میں ہو سکتے ہیں سوٹروں کے مطابق آپ کو بتاتے چلے کہ ایک بہت بڑی خبر جو نکل کر آ رہی ہے یونین ٹیٹری جمہو کشمیر کے لیے جس میں بتایا گیا کہ الیکشن جو ہے دوہزار چوپیس میں ہونے جا رہے ہیں اور سٹیڈ ہوت کا درجہ جمہو کشمیر کو جلد سے جلد واپس دیا جائے گا اس سمیں آپ دیکھ رہے ہوں کہ معمول کے مطابق وادی کشمیر میں اس وقت گھنٹا گھر کے پاس ہم موجود ہیں کلاکٹا اور کے پاس ہم موجود ہیں جہاں پر عام طرح سے جو ہے زندگی جو ہے زندگی کی معمول پر ہے اور لوگوں کی چہل پہل اسی طرح سے دکھائی دے رہی ہیں یہاں پر جس طرح پہلے بتایا گیا تھا کہ یہاں کے پولٹیکل پارٹیز یہاں کے جو لیڈرز ہیں ان کو ہاؤس ایرسٹ کیا گیا ہے بعد میں لیٹیننٹ گورنر منوج سینہ دوارہ ایک پیرس کانفرنس میں بلکل کلیر کر دیا گیا کہ کسی بھی پولٹیکل پارٹی یا کسی بھی پولٹیکل لیڈرز کو ہم نے ہاؤس ایرسٹ نہیں کیا گیا ہے ہم نے ہاؤس ایرسٹ نہیں کیا ہے یہ ساری اپوئے جو ہے وہ بیسلس ہے ہم نے کسی بھی نیتا کو یا کسی بھی سوشل ایکٹیویسٹ کو ہاؤس ایرسٹ نہیں کیا ہے تو سوترو کے مطابق آپ کو بتاتے چلے اس وقت کی یہ ایک اہم خبر ہے ہم اس وقت موجود ہیں لالچوپ میں گھنٹا گھر سے آپ کو یہ ویڈرز دکھا رہے ہیں کہ کشمیر میں وادیے کشمیر میں کس طرح سے لوگ جو ہے وہ امنومان کے ساتھ چل رہے ہیں سیکورٹی کے کڑے انتظامات جو ہے وہ پہلے ہی کر دیا گئے تھے اور جہاں سے جو ہے وہ سیکورٹی انتظامات کڑے کر دیا گئے تھے اور اس کے بعد جو ہے سمام ڈسٹرک کے ڈسٹرک آفیسرز کو ڈی سیز کو جو ہے جو ڈسٹرک میجسٹریٹ ہے ان کو ہدایت دے دی گئی تھی کہ لوگوں کے سوشل آکاؤنٹس کو جو ہے وہ جو سوشل پرائٹ فارم پہ کچھ بھی کچھ شرپسند اناسر اگر ایسے ہوں گے جہاں اگر وہ دکھ گئے ان چیزوں کو کرتے ہوئے تو ان کے خلاب سخت کاروائی ہوگی فیلحال آپ دیکھتے رہے ہیں اماشی نوز مباشر احمد کے ساتھ اس سمیں ہم گراؤنڈ زیرو سے یہ آپ تک باتیں بہنچا رہے ہیں آپ تک یہ خبریں بہنچا رہے ہیں بلکل ہم لالچوک کے سامنے اس سمیں کھڑے ہیں یہ کشمیر کا اس سمیں لائیو ویجولز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کشمیر کا منظر اس سمیں ہے عام دنوں کی طرح آج بھی جو ہے وہ چہل پہل بازار میں دکھ رہی ہے مارکٹ جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے اور تمام لوگ جو ہے وہ گھوم رہے ہیں جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی جو ہے حالت سمانی ہے حالت کی پرپریشن کر دی گئی تھی گورنمنٹ کی طرف سے بہت ساری سیکورٹی پورچز کو جو ہے یہاں پہ لگا دیا گیا تھا پولیس کو ہدایہ دے دی گئی تھی لیکن اس طرح کا کوئی بھی ماحول یہاں پر نہیں بنا تو آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے روز مرہ کی زندگی جو ہے وہ چل رہی ہے چہل پہل جو ہے جس طرح ہوتی تھی اس سمیں لال چوک سے آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ دیکھتے رہے ہیں اماشی نیوز مباشر احمد کے ساتھ باقی اپ ڈیٹس آپ تک پوچھاتے رہیں گے سلام